بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹو زیملز کچن میں ہوں زیمل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج ہم بنانے جانے رہے ہیں کوفتہ کیوری جو بہت ہی ٹیشفل بنے گی اور ہمارے کوفتے بھی ٹوٹیں گے نہیں ٹوٹے نہیں بکھریں گے نہیں تو یہ ساری باتیں میں آپ سے ڈسکرس کروں گے ریسپی کے بیٹ میں تو ریسپی کو آپ نے ضرور فولو کرنا ہے تو ریسپی تو بہت ہی ایزلی بن جانے والی ہے آپ لوگ بھی اس کو گھر پر ضرور کیجئے اور کوفتے بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ریسپی میں کن کن چیزوں کی ضرورت اور یہ کیسے بنتی ہے ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایگر پریس ضرور کریں تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف یہاں پہ ہم لوگ لے لے گے فول بریسپیس یہاں پہ اس کی مینے بوٹی ایج ہے وہ کافی بڑی رکھی ہیں کیونکہ ہم نے اس کو چوب کرنا ہے اس لیے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کوفتے بنا کی سپائسز پہ ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون حلدی ون فور ٹی سپون گرم مسالہ ون فور ٹی سپون یعنی کھٹا ہوا زیڑا ون فور ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون فور ٹی سپون لسن پاوڈر اور ون فور ٹی سپون ہی چکن پاوڈر یہاں پہ چکن پاوڈر اسے ہمارے جو کوفتے ہیں اس میں بہت ہی اچھا فلیور آئے گا چار سے پانچ ہری بچے لے لیں گے یہاں پہ رفلی چاپ کر لیا ہے یہاں پہ کیونکہ اس میں بھی چاپ ہونا یہاں پہ ٹو ٹی سپون دھنیا لے لیں گے ایک میڈیم سائز کا انگین لے لیں گے یہاں پہ جس کو بھی میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے ساتھی یہاں پہ ٹو ٹی سپون گھی لے لوں گی کیونکہ مطن میں اور بیف میں اپنی ایک چکنائی ہوتی ہے جسے جو کوفتے ہیں بہت سوفٹ بنتے ہیں لیکن چکن کے اندر اپنی کوئی چکنائی نہیں ہوتی اس لئے میں اس کے اندر ٹو ٹی سپون گھی آٹ کر رہی ہوں جس سے یہ تھوڑے شائنی بھی بنیں گے اور سوفٹ بھی بنیں گے تو یہاں گھی اس لئے یوز ہوگا ساتھی میں یہاں پہ ٹو ٹی سپون بیسن لے لوں گی اور بیسن یہاں پہ بائنڈنگ کا کام کرے گا تو کوپ سے بنانے کے لئے ہمیں یعنی ان چیزوں کی ضرورت ہے تو چوپر میں ہم سب سے پہلے یہ جو پیاس ہے یہ آٹ کر دیں گے اور اس ساتھ اس کے اندر یہ ہری مرچیں آٹ کر دیں گے دھنیا ہاف ہم اپو آٹ کر دیں ہاف ہم گارن ڈیشن کے لئے یوز کریں گے ساتھ اس کے اندر ہم چکن آٹ کر دیں گے تو چکن کی ہندی یہاں پہ بلکل بریق سکتا ہے یعنی تمام چیزوں کے ساتھ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چکن ہے اور بلک چیزیں جائے سے اس کا کام کر لیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا باریک یعنی ہم نے اس کا کام کر لیا ہے یعنی اس کا ٹیکسٹر آپ لوگ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ساتھی اس کے اندر ہی ہم پہیں سپائسیز ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ اگر آپ میری چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں اور ضرور شیئر کریں ساتھی اس کے اندر ہم لوگ اب ایٹ کر دیں گے یہ بیسن اور ساتھی اس کے اندر ہم لوگ ایٹ کر دیں گے جی 2 ٹیبل سپون گھی تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ بیسن گھی اور یہ سپائسیز جو ہیں اور یہ دنیا یہ سارے اس کے اندر ایک ساتھی ایک جان ہو جائے یعنی اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر کے پیارا سو کومنٹ بھی ضرور کیا کریں اور آگے بھی اس کو پرنس اور لیٹس میں شیئر کیا کریں تو میں اس کو اچھی طرح سے یہاں پہ مکس کر لوں گی تو آپ لوگ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ میں نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اور میں نے ایک پلیٹ کو بھی آل سے گریس کر لیا ہے تو یہاں پہ میں ایک نورمل سائز کی یہاں پہ کفتے بناوں گی آپ اپنے سائز سے بڑا یہ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے کفتے کے بیچ پہ کوئی بھی کفتے بھی کریں نہیں آنا چاہیے پرنہ یہ فرائن ہوتے ہوئے تو یہ بہت دھیان جائیں کہ کوفتے کے بیچ پہ کوئی کریں کوئی کریں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کفتے بنا رہی ہوں میں کسی ہی کفتے بنا رہی ہوں آپ اس کا سائز اپنے سائز بڑھا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں تو میری رمضان سپیشل ریسپیز آپ ضرور دیکھئے گا بہت ہی کام کی ریسپیز آپ کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آئل بھی اندر ہم لوگ یہاں پہ کوفتے ایڈ کر دیں گے اور اس کو صرف لائٹ گولڈن ہونے یعنی لائٹ گولڈن ہونے تک کریں گے تو آپ لوگ ببل سے پتہ لگے رہا ہوگا کہ جو آئل ہیں یہ کتنا گرم ہیں یعنی ہم نے اس کو زیادہ گرم نہیں کرنا ورنہ یہ اس کے اندر جاتے ہی جل جائیں گے تو آپ لوگ انہیں اس کو اس طرح سے ہلانا ہے ورنہ یہ جو کوفتیں ہیں اگر آپ اس میں جو چمبر سے وہ ماریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اب آپ نے اس کو سائیڈ چینج کرنے کے لیے بس اس جو چمبر سے یہ مارنا ہے تو آپ نے احتیاط سے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگ دے جاتے ہیں ماشاء اللہ کہ ایک سائیڈ پہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ لیے جی ہم نے ان کی سائیڈ چینج کر دی ہیں تو ہم اسی طرح کا کلر بھی دوسرے سائیڈ پہ آنے تک کے لیے کو فرائے کریں گے تو آپ لوگ یہاں پہ دے جاتے ہیں کہ میرے کوفتوں پہ بالکل بھی کوئی کراک نہیں تھا اس لئے یہ اس کے اندر ٹوٹ کے بکھرے نہیں ہیں آپ لوگ یہاں پہ آپ کوفتے بیچ پہ بالکل بھی کوئی کراک نہ ہو تو ہمارے کوفتوں پہ یہاں دونوں طرح سے گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو یعنی نکال لیں گے ایک پلیٹ کے اندر اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ سارے میں نے نکال لیں ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگ ان کا ماشاءاللہ کرر بگر دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم ان کوفتوں کو کھڑا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تب تک دوسرے طرف ہم اس کا مسالہ بھونیں گے ساتھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں مسالے کے بیچ میں کن کی چیز جگہ جہاں تھے یہ جس میں آئل میں میں نے یہاں پہ کوفتے فرائی کی دیں سب سے پہلے میں اسی کے اندر دو میڈیم سائز کے پیاس کو فرائی کرلوں گی یعنی اس کا ہم نے لائٹ گولڈن براؤن اس کو کریں گے یعنی ڈاک براؤن نہیں کریں لائٹ گولڈن براؤن کریں گے تو یہاں پہ دوسرے طرف ہم نے یہاں پہ جو سمال سائز کے ٹوماٹر لے لیں گے دو سمال سائز کے ٹوماٹر اور ساتھی یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سیں جو جبھے لسن کے اس کے اندر ایڈ کر کے یعنی کی یہاں پہ فرائی ہونے تک کا ویٹ کریں گے کیونکہ ہم نے انین اس کے اندر ایڈ کر کے اس کا پیسٹ بنانا ہے انین آپ لوگ دیکھ ساتے ہیں کہ لائٹ گولڈن براؤن ہونا یعنی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو نکالیں گے اور اس کا ٹوماٹر اور لسن کے ساتھ پیسٹ بنا لیں گے تو آپ لوگوں نے جو زیبیا سے اس کو زیادہ گولڈن براؤن کی طرف نہیں لے جانا تو میں نے یہاں پہ وہ جو پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم اس کے اس کو اپنے آئل کے اندر ایڈ کر کے اس مکس کر کے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تو یہاں پہ ساتھی اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اے آ Fuckin ہم لوگ اور مسائل میں بھی اپنے تیرے چیز آپ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپون دہی آئٹ کر دیں گے اس سے اس کا ٹیکسٹر بہت ہی کریمی بنے گا تو آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لیں گے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کریں گے اور اس کی بھنائی کرتے جائیں گے تو جو کوفتی جس ٹیج پہ میں تھنڈ ہونے کے لئے آپ اس کو اس ٹیج پر سٹور بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ 3 سے 4 مہینے تک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ انہیں رمضان کے لئے فریز کر لیں جیسے ہی آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو فریزے سے نکال کے آئٹ کر لیں یعنی کوفتہ بریانی وغیرہ کوفتہ کڑھائی وغیرہ بنا لیں تو ہم اس کے اندر کوفتے آئٹ کر دیں گے ہم نے پانی ڈال ڈال کے اس کی چار سے پانچ پر بنائی کی ہے اور ماشاءاللہ اس کی خربو بھی بہت اچھی آ رہی ہے کوفت کھائی وغیرہ اگلے کے بالکل جگہ بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور یہ اجھ پیش ہے یعنی اپر آگیا ہے لوکایس بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو ہمیں یہ کوفتہ гبارے میں ہی میچے lei یعنی آپ کوفتے سکتے ہیں انترات کوفتہ م Movers میں ہمیں کھتے ہیں یعنی بلا جی جگ اس کو ہلا سکتے ہیں صرف ہم نے اس باہر گیا رکھنا ہے کہ کوفتہ بناتے ہیں کہ کوفتہ کے پیچ پر کوئی بھی کریک نہ آئے اور ساتھی اس کے اندر ہم لوگ یہ موٹی والی ہلی بچے جو ہے تیسر چھار ایٹ کر دیں گے اور ساتھی یہاں ہم دھنیا ایٹ کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو کہ میں نے یہاں پہ دھنیا ایٹ کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لیتی ہوں تو آپ ماشاءاللہ اس کی لوگ چیک کریں ماشاءاللہ لوگ وائسی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سر انشاءاللہ یہ ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزے دار ہوگا تو میں آپ کو اس کو ڈیش آر کر کر دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے یہاں پہ دیکھیں میں ڈیش آر کر لیا ہے میں اس کو دھنیا سے گارنش کروں گی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ وائس ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس کا نان کے ساروٹی بغیرہ کے سارکھائے ساتھی اس کے اوپر ہم لوگ ادھرک گارنش کر دیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے کوفتہ کیوری ہے ہی کتنی مزے دار بنی ہے لک وائس بھی اور اس حالہ ٹیش وائس بھی بہت ہی اچھی ہوگی ریسی بھی اچھی لگی ہو جانے کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پریس کریں ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کریں اور ایک پیار سا کومنٹ لگ دیں تو مجھے دیجی اجازت اگلی ویڈیو تر رکھیں اپنا بہت سا خیار اور مجھے رکھیں دعاوں میں یاد تو اللہ حافظ